حضرت حکیم لکمان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت جلدی مرنے والے لوگوں کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو اس فانی دنیا سے جلد رخصت ہو جاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں یہ سن کر حضرت حکیم لکمان نے کہا کہا اے بندہ خدا فرمایا دنیا میں تین بیماریاں ایسی ہیں جن میں مبتلا ہونے والے لوگ جلدی جلدی مر جاتے ہیں دنیا میں تین محلک بیماریاں خطرناک بیماریاں ایسی ہیں جن میں مبتلا ہونے والے لوگ جلد ہی مر جاتے ہیں پوچھا گیا حضرت وہ تین خطرناک اور محلک بیماریاں کون کون سی ہیں تو حضرت حکیم لکمان نے فرمایا نمبر ایک زناح کرنے کی بیماری فرمایا زناح کرنے والے لوگ زناح کے دنیاوی بہت سے نقصانات دنیاوی بہت سے نقصانات اس فیل کا ارتکاب کرنے والا شخص دنیا میں زلیل اور اسواہ ہو جاتا ہے ایک تو زلیل اور اسواہ ہو جاتا ہے دوسرا ایسے شخص کی زندگی سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ بنتا ہے اللہ سے مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے فرمایا ترہاں ترہاں کی تکلیفوں اور الجھنوں کا شکار بنا رہتا ہے اس کی صیحت اور جسمانی قوت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے اللہ کی ناراج کی اس پر واجب ہو جاتی ہے زناح کرنے والے شخص کے چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے نا تو چہرے کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے زانی کی عزت حرمت متی میں مل جاتی ہے خاک میں مل جاتی ہے اس عفت نیکوکار جیسے اچھے اچھے ناموں سے محروم کر کے فاجر و فاسق بدکار اور خائن جیسے پرے ناموں سے مصوم کر دیا جاتا ہے ویسے تو زناح کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن دنیا آخرت میں چھے ایسے نقصانات ہیں جن کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا فرمایا اے مسلمانو زناح سے بچو زناح سے بچو اس لیے کہ اس میں چھے نقصانات ہیں تین دنیا میں تین آخرت میں دنیا کے تین نقصانات یہ ہیں نمبر ایک زناح کرنے والے کے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے نمبر دو مسلسل غربت کا شکار بنا رہتا ہے زانی انسان دن بدن غربت کی طرف دھکیلتا چل جاتا ہے غربت کی دلدل میں پھنستا چل جاتا ہے اور تیسرا نقصان بہت ہی بڑا نقصان ہے وہ کونسا ہے تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے جب عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے تو یہ شخص طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بہت ہی جلد مر جاتا ہے تو حضرت حکیم لکمان نے فرمایا تین بیماریوں میں مبتلا لوگ جلدی مر جاتے ہیں نمبر ایک زناح کرنے والے لوگ نمبر دو حسد کی آگ میں جلنے والے لوگ حسد کی آگ میں جلنے والے لوگ یاد رہے یہ جو حسد ہے نا یہ انسان کی نیکیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے یہ وہ محلک بیماری ہے جس نے سابقہ امتوں کے دین اور ایمان کو جڑ سے تباہ و برباد کر دیا جڑ سے کٹ کر پھینک دیا جس دل میں حسد کی آگ جلتی ہے نا وہ آگ کسی بھی حال میں اس کو چین نہیں دیتی ہے چین سے نہیں زندگی گزارنے دیتی ہے حسد کرنے والا اپنے سے اوپر درجے والے لوگ کو نیچے دیکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ان کی غیبت کرنے اور موقع پا کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے حاصل دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ دوسرے کے پاس اتنا مال ہے دولت ہے بینک بیلے سے گاڑیاں ہیں محلیں گھریں میرے پاس کیوں نہیں ہیں وہ اللہ سے شکوا و شکایت کرنے لگ جاتا ہے اے میرے اللہ تو نے فلان کو اتنا کچھ دیا مجھے کیوں نہیں دیا وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے مجھے بھی نہیں دیا اگر تو مجھے اتنا نہیں دیتا جتنا تو نے اسے دیا ہے تو اسے بھی غریب ہی کر دے اسے بھی میری طرح غربت کی دلدل میں پھنسا دے یہ اندر ہی اندر سے جلتا رہتا ہے جل جل کر اس کا دل راک بن جاتا ہے اس کا دل سکون اور راحت محسوس نہیں کرتا جب سکون اور راحت محسوس نہیں کرتا پھر کیا ہوتا ہے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر یہ شخص جلد ہی مر جاتا ہے فرمائے نمبر تین غصہ کرنے والے لوگ غصہ کرنے والے لوگ بھی جلد ہی مر جاتے ہیں غصہ ایک ایسی گندی چیز ہے جس کو اپنانے سے انسان سردرد پھیپنوں اور دل کے امراض جسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے غصے کی صورت میں دھیرے دھیرے اسے دورہ پڑھنے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جب دورہ پڑھنے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے غصے کے دوران اچانک بلٹ پریشر ہائی ہونے کی صورت میں اٹیک ہوتا ہے اور مر جاتا ہے ایک شخص تھا وہ غصے کا بڑا تیز تھا وہ باتوں باتوں میں اتنا غصہ کرتا اس نے گھر والوں کا جینا حرام کر رکھا اس نے بیوی بچوں کا جینا حرام کر رکھا باتوں باتوں میں اتنا غصہ کرتا کہ آسمان کو اپنے سر پہ اٹھا لیتا غصے کا بڑا تیز تھا ایک دن یہ کسی عالم صاحب کے پاس گیا کہا حضرت مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے غصے کا بڑا تیز ہوں کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں غصے جیسی محلک بیماری سے بچ جاؤں کیونکہ غصہ اس سلکتی ہوئی تیلی کی معنی دے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے اس عالم صاحب نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی تجھے غصہ آئے تو کیا کرنا جنگل میں جا کر جب بھی غصہ آئے صبح و شام دوپہر صویر جب بھی غصہ آئے جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا تیرا غصہ ختم ہو جائے گا اس نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا جب بھی غصہ آتا فوراں ہتھوڑا اٹھاتا کیل اٹھاتا جنگل کی طرف بھاگتا نظر آتا وہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا غصہ ختم ہو جاتا کیل ٹھونک کے واپس آجتا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ٹھیک ہو گیا غصے کی بیماری سے تھوڑا تھوڑا بچنے لگا عالم صاحب کے پاس گیا کہا حضرت آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے آپ نے جو حل بتایا تھا نسخہ بتایا تھا اس پر میں نے عمل کیا ہے غصے جیسی دلدل سے میں نکل گیا ہوں عالم صاحب نے کہا اب اس طرح کرو جاؤ اس درخت کے اندر جو کیل ٹھونکے تھے نا وہ نکال کر رہا ہو درخت کے اندر جو کیل ٹھونکے تھے غصے کے دوران وہ نکال کر رہا ہو کیل تو نکل گئے لیکن سراخ باقی رہ گئے اللہ حکم کیل تو نکل گئے سراخ باقی رہ گئے عالم صاحب نے کہا بیٹے یہ وہ سراخ ہیں جو تُو نے غصے کے دوران اپنی بیوی کے دل پر کیے یہ وہ سراخ ہیں جو تُو نے غصے کے دوران اپنی فیملی کے دلوں پر کی ہے دیکھو کیل تو نکل گئے ہیں سراخ باقی ہیں غصے کے دوران وہ وقت تو گزر گیا ہے لیکن غصے کے دوران تمہارے دی گالی ابھی تک ان کو نہیں بھولی غصے کے دوران تمہارے دیئے دکھ تمہارے دیئے درد تمہاری بیوی کو ہرگز نہیں بھولے تمہاری فیملی کو ہرگز نہیں بھولے غصے کے دوران ہونے والی تلخ کلامی بیوی سے متنفر کر دیتی ہے بیوی کو نفرت میں ڈال دیتی ترمیان میں محبت کی درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو بیٹھتے ہیں بندہ نہ اپنوں کا رہتا ہے نہ تو غیروں کا رہتا ہے اس لئے حضرت حکیم لکمان نے فرمایا فرمایا تین بیماریاں ایسی ہیں یہ تین بیماریاں انسان کو جلد ہی مار دیتی ہیں نمبر ایک زنہ کرنے والی بیماری نمبر دو حسد کرنے والی بیماری نمبر تین غصہ کرنے والی